اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں آزر ہوں کافی بھائیوں نے لڑکوں نے مجھے میسجز کیے تھے کہ بھائی جان اس ٹوپک پہ بھی ویڈیو کریں کہ شادی کی سیج میں کرنی چاہیے تو آج میں نے سوچا کہ اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کروں انشاءاللہ اگر آپ ویڈیو شروع سے لے کر اندر تک دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو سوڑی سی لمبی ہو جائے گی پہلے بتاؤ دوں آپ کو دوسرے نمبر پہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ جو بھی باتیں میں کسی بھی ٹوپک پہ کرتا ہوں تو میں کسی پہ لگو نہیں کرتا نہ ہی میں فورس کرتا ہوں کسی کو عمل کرنے کے لیے آپ کا دل کرتا ہے تو اس پہ عمل کر لیں آپ کو اچھی لگتی ہے میں اپنے تجربات کے حساب سے مجھے جو میں نے پڑھا ہوتا ہے جو اس پہ میں نے ریسرچ کی ہوتی ہے میں اس حساب سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو دوسرے نمبر پہ کافی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ فوری زیمبر میں اگر ہینڈ پریکٹس سے منع کروں کسی ویڈیو میں تو اگر وہ کرتے ہیں تو وہ اگر اسے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کا فائد نقصان نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں حتیٰ کہ میں نے ایک حدیث بھی اس کے بارے میں بتائی تھی تو لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف تھی یہ ضعیف حدیث ہے اس کا کوئی نہیں ہے ریکارڈ وغیرہ تو آپ کی مرضی ہے میں آپ کو فورس نہیں کر رہا ہینڈ پریکٹس نہیں چھوڑنی زنا نہیں چھوڑنا آپ کی مرضی ہے ہر بندے نے اپنا بگتنا ہے ٹھیک ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا صرف بات کرنے کا مقصد ہے کہ اچھی بات کس تک پہنچ جائے آج کا جو ٹوپک ہے اس کی طرف آتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ان کو بھی بتائیں کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اچھا آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے شادی کس ایج میں کرنی چاہیے پاکستان میں انڈیا میں جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان کو شادی کس ایج میں کر لینی چاہیے یا والدین کو کس ایج تک ان کی شادی کر دینی چاہیے اچھا تھوڑی ایزی میں بات ڈیٹیل میں کروں گا کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں دنیا میں اور ہر پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو رولز ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رولز اپنے اصول اپنی حد بندی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے وہ پیغمبران بھیجے جاتے ہیں جاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب فور ایک پیغمبر آتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ کی آپ مثال لینے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ایک قانون وضع کر دیا دنیا میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں اس سے آگے نہیں جانا اس سے پیچھے نہیں جانا اب ان کا جو قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں انسانوں کو وہ نیکسٹ پیغمبر تک لگو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کے بعد جو پیغمبر آئے پھر ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھا کہ کیونکہ زمانہ چینج ہوتا رہتا ہے ارلات چینج ہوتے رہے تو ہر پیغمبر کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نئے اصول چینج کرنے ہو نیا قانون لاغو کرنا ہو کوئی میسج پہنچانا ہو تو پھر ایک اور پیغمبر بھیج ترہا ہے دنیا میں اس طرح لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ خاتم النبیین کہ یہ نبوت کا خاتم یعنی کہ نبوت کا اینڈ ہے یعنی کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بتائیں گے وہ تا قیامت تک لاغو ہو جائے گی ٹھیک ہے جو میسج ہوتا ہے وہ پیغمبر اپنی طرف سے تو نہیں دیتا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا میسج ہوتا ہے وہ انسانوں تک پہنچتا ہے پیغمبر کے ذریعے ٹھیک ہے اچھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ان میں وہ چینجنگ ہوتی رہی کہ یہ قانون ہے یہ عزت ابراہیم تک ہے پھر عزت ابراہیم کے قانون ہے پھر آگے اصول جو انہوں نے یعنی کہ پیغمبروں کے قانون نہیں پھر بیچ میں جو مفتی ہوتے ہیں وہ بات کو غلط طرف لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون جو انہوں نے پیغمبروں نے دنیا میں پہنچائے جن لگائے اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پچھلے نبیوں کے سارے قانون جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے تھے جو چل رہے ہیں چلتے آئے ہیں حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ سے وہ تو چلتے آ رہے ہیں بی بی لیکن جو ختم کرنے تھے بند کرنے تھے وہ بند ہو گئے جسا شراب آرام ہو گئی اور چیزیں اس طرح کی تو قبلہ چینج ہو گیا اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت چیزیں ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب نبی نہیں آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قانون نافذ کیے ہیں ان کے ذریعے وہ بتائے ہیں کہ جو قیامت تک چلتے رہیں گے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ موضوع تو شادی کا ہے کہ شادی کب کرنی چاہیے تو اتنی نبی بات کرنے کا مقصد کیا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بتا دی ہے یا اللہ تعالیٰ کے اصول نافذ کر دیئے ہیں دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں چاہے وہ شادی کا موضوع ہے چاہے وہ کاروبار کا ہے چاہے وہ معاشرے کا ہے چاہے وہ اکانومی کا ہے چاہے وہ حکومت کا ہے چاہے وہ قیدی کا ہے چاہے وہ ہمسائی کا ہے چاہے وہ والدین کا ہے اولاد کا ہے وہ آخری آخری قانون ہیں ٹھیک ہے ان میں رد و بدل یا کوئی میں بیٹھ جاؤں کہ میں کہوں جی اس راج کا لاغ موڈرنیزم کا زمانہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قانون تا پرانے سی یا وہ تب تک ہی تھے جب تک وہ پرانے لوگوں میں ایسا نہیں ہے جب نبی آخری ہے تو اس کے وہ لطرہ کی قانون بھی وہ لے کے آئے ہیں کہ جو اس کے بعد چینج نہیں ہو سکتے قیامت تک چلیں گے اگر نبی آنا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو پھر ہم کہتے کہ جی یہ تو ان اگلے نبی تک ہوں گے لیکن جب نبی آخری تھے نبوت کا ختم نبوت ہے تو پھر اس کے بعد اصول بھی آگے نئے چینج نہیں ہو سکتے یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں اس میں موڈرنیزم کو لے آئیں اس میں آپ کوئی دکیانوسی خیالات کا کوئی بھی بڑے بندے بیس کرتے ہیں تو بھائی جان اینڈ تو پھر اگر مسلمان کے بندہ ہے تو وہ تو اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون ہیں اصول ہیں ان کو ہم چھوڑ دی سکتے ٹھیک ہے یا ان پہ میں بیس نہیں کر سکتا اچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون شہدی کے حساب سے نافذ کیے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالک ہو جائیں بلوگت میں آ جائیں تو ان کا نکاح کر دو ٹھیک ہے اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پرانے وقتوں کے حساب سے ہے تو اس میں جی تب تھا تب عبادی تھوڑی تھی مسلمانوں کی تو انہوں نے اس حساب سے کہا ہے کہ جی بچے زیادہ ہو یا جو بھی بہجان بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے کہ فور ایکزمپل ایک مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ڈیزمپل دیتا ہوں میں ایک ڈیزمپل تھوڑی سادی سالی دیتا ہوں کار پندے کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ جوان لڑکے ہیں اگر آپ جوان لڑکے ہیں تو آپ سوچیں اس بات کو کہ اگر آپ جوان ہیں بیس سال چلے آپ لوگت کی ایج پہ نہ رکھیں آج کل تو بالک جو اٹھ سال کا نو سال کا ہو جاتا ہے آپ اٹھارہ بیس سال کی ایج بھی کر لیں ہم لوگ دیکھیں پینتیس پینتیس سال تیس تیس سال میں لوگ بیٹھے ہیں بڑے شادی نہیں ہوتی ان کی میرے اپنے خاندان میں اس طرح میرے کزن ہیں ایسے جن کی والدہ شادی نہیں کرتی پینتیس پینتیس سال میرے بڑے قریب بھی جو ہم لوگ جو ہیں شاید وہ سنی رہا گا ویڈیو پھر وہ اخباد میں یہ نہ کہے کہ بھائی تو میرا نام میری گل کرتا بھائی نام تو میں لیتا تو ان کی والدہ نے شادی نہیں کی دو بھائی ہیں اس طرح اور بھی بڑے میرے اپنے کزن ہیں بڑے ہو گئے ہیں مجھ سے بڑے کزن میرے ہیں ان کی شادیاں نہیں کی ان کے والدین نے کچھ کے حالات اس طرح کے تھے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ شادی نہیں کر سکے اب ان کا حساب یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر مو مارتے ہیں ٹھیک ہے اب مو کیسے مارتے ہیں آپ کو پتا ہے اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر اگر صاحبی صیت بھی ہیں ان کی والدہ نے شادی نہیں کی جو صاحبی صیت بھی تھے چلے ایک دو حالات کے مارے تھے نا وہ تو چلے بندہ باننا بنا لیتا ہے اب جب وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو مجھے آپ جواب دیں کہ ان کی والدہ کے سر پر وہ گناہ نہیں جاتا جب وہ وہ تو جب خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ ان کو تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن ان کی والدہ کو بھی ساتھ تو نہیں ملتا ہے کیوں کیوں کہ ایج پہ وقت پہ شادی کیوں نہیں کی اگر شادی کی ہو تو آپ خود مجھے بتائیں کہ بندہ باہر جاتا ہے بہت کم چانس جو بندہ بالکل ہی پھر شہدیاں جس کو کہتے ہیں نا کہ کتے والی خصلت ہوتی ہے جس بندے گی تو وہ ادھر در مو مارتا ہے شادی کے بعد بھی ادھر وائز کوئی انسان کا جو بچا ہوتا ہے نا وہ شادی کے بعد طریقے سے رہتا ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ اس لیول پہ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے جہاں سے میں دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس چیز کو ڈیل کرتا ہوں میں لوگوں سے ملتا ہوں لوگوں کے مسائل سنتا ہوں یہ چیز جو ہے دن بدن اتنی زیادہ معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے یہ جو بیماریاں ہیں مردانہ بیماریاں کہ آپ کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں ہر بندہ یقین کریں کہ اندر سے گھٹا گھٹا سا پھر رہا ہے اور نفسیاتی مریض بنتا جا رہا ہے کیونکہ الازہ کیسے ہوتی نہیں ہےously خاص دن بدن معاشرہ جو ہے وہ آپ چیزیں نخالص چیزوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے غزائیں نخالص ہوتی جا رہے ہیں دوائیں نخالص noticing جا رہی ہیں لوگ نخالص ہوتے جارے ہیں جو جو کام کرنے والے ہیں تو اوپر سے پھر یہ جو چیزیں شردی نہ کرنے کے وجہ سے غلط حرکات کرتے ہیں کوئی زنا کرتا ہے کوئی موجہد ذمہ کرتا ہے کوئی گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے شکار ہے کوئی نخالص چیز کھانے کی وجہ سے ان چیزوں کا شکار ہے تو وہ اندر ہی اندر گھٹن بتا بھی نہیں سکتے کسی کو نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ڈپریشن جس کو بولتے ہیں اس پہ بھی میں ایک ویڈیو کروں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن یار میں بس ہو رہی اس کے لیے کہ میں کہہ دیتا ہوں لیکن سرکر اس طرح کا ہے کہ نہیں مطلب ٹائم نہیں ملتا اب انشاءاللہ یہ سارا سیٹ اپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ریگولر اس طرح کے ٹوپکس جو اچھے کروں جس سے آپ کو فائدہ ہو نفسیاتی گھٹن نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں ایسی ایسی جی باتیں کرتے ہیں کہ یقین کریں کہ جو اس طرح کے لوگ مریض ہوتے ہیں کہ میں جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار یہ ایک دو گھنٹے کا ٹائم تھا تو میں نے بڑی مشکل سے گزارا ہے تو وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے جس جنہوں نے اس کو رشتہ دیا ہے یا دیں گے جس سے شادی کرے گا تو کیا اس کی ساری زندگی بند کمرے میں اب جو جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی ماں نے لڑکے کے لڑکے کی ماں نے لڑکے کے باپ نے جو اس کے ماں جائے ہیں بھائی بہن کزن چچے مام میتائے پوپیاں ماسیاں وہ ساری تو وہاں تک کی ہیں رشتے ان کے کمرے کا دروازہ بند ہونے تک کمرے کا دروازہ جو بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیٹی کسی کی اس نے اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اب وہ کمرے کے اندر کیا کرتا ہے کیا ہوتا ہے کیا سہین ہوتے ہیں وہ مجھے پتا ہے سارا بہت کم لوگ ہیں جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں میں اسی لیے آپ لوگوں کو یہ بات بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نسخوں کی بجائے نسخوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے طریقے پر ریزنز پر ان چیزوں پر توجہ دیں احتیاط پر ٹھیک ہے ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ہمارے مزاد اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ کوئی بات بتاتا ہے تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نی 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 میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کہوں گا میں بھی تو بھائی جن زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں اللہ ماف کرے جی میں آج تک جھوٹ بھی بولا کبھی میں بڑے ماں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولا ہی زندگی میں کبھی تو اگر آپ بات کو مانیں گے نہیں اس نقص کو مانیں گے نہیں خامی کو مانیں گے نہیں تو اس کا آزالہ کیسے کریں گے پہلے ان چیزوں کو مانیں کہ ہم غلط ہیں ہم غلط کرتے ہیں ہمارا طریقہ کار غلط ہے پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں شادیاں اگر ٹھیک ہے آپ کے حالات آپ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی ایج میں شادی کر لیں گے ٹھارہ بیس سال کی ایج میں تو ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہوتا روزگار نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روزگار والی بات ہے انگریزوں کے بچے جو گوروں کے آپ یورپین دیکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آمدن کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ آن لائن کر رہے ہوں چاہے وہ یوٹیوب سے کر رہے ہوں چاہے وہ ای بے سے ایمازون سے ویسے میں نے انگلینڈ میں آپ یقین کرے کہ میں نائٹ شیفٹ کر کے آتا تھا برخ باری ہو رہی ہوتی تھی برخ پڑی ہو نہیں سڑکوں پہ اور تھنڈ ڈتنی شدید تو چھوٹے چھوٹے بچے سائیکلوں پہ جو تقریباً آٹھ نو سال کے قریب ہوتے ہیں سکولوں کے انہوں نے سکول جانے سے پہلے یقین کرے کہ خباریں جوتی ہیں نا رسالے خباریں وہ پیچھے سائیکل کے پیچھے بیک لگا کے ڈال کے تو لوگوں کے گھروں میں پھینک رہے ہوتے تھے ڈیوٹی کر کے نا اپنی یعنی کہ وہ خباروں کی پھر وہ سکول جلے جاتے تھے صرف کیا کہ ایک پار ٹائم آمدن کمانے کے لیے جس بچے کو شروع سے ہی آمدن کمانے کا لالچ ڈالا جاتا ہے تو وہ تو ویلا بیٹھ ہی نہیں سکتا اس کو پتا ہے کہ یا میں کماؤں گا تو میں کھاؤں گا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اسلام کی انہوں نے چُڑائی ہیں اسلام کی انہوں نے اپنائی ہیں چند ایک چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ازنا ہے شراب ہے یہ ہے وہ ہے ان کی میجورٹی آپ وہاں پہ جو رہتے ہیں لوگ ہم ان کی گندی چیزیں سار ہی پناتے ہیں اچھی چیزیں ہم نہیں پناتے ہم نہیں اب میں بات جو کر رہا ہوں کہ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی روزگار میں انوالو کرنا چاہیئے چلیں وہ ایک الگ چیز ہے اگر پڑھ رہے ہیں یا آپ کے آلات اس طرح نہیں ہیں تو آپ شردی کر لیں نکاح کر لیں رخستی کر لیں تو بچے ایک ٹائم تک نہ آپ پیدا کریں بچوں کے وجہ سے زیادہ بوجھ بنتا ہے اب آپ یقین کریں کہ میرا بیٹا ہے میں اس کو سکول کی فیسیں دیتا ہوں اس کا سارا خرچہ رکشے کا ٹوشن ہے یہ وہ جو کپڑوں کا اس کے بچوں کا پتا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں مانگتے رہتے ہیں اب وہ میری بیٹی ہے چھوٹی اب وہ باشرہ تین سال کی ہو گئی ہے وہ چار سال میں وہ بھی سکول جاتے لے گئی خرچہ ڈبل ہو جائے گا اگر میں تب تک افورڈ نہیں کر سکتا فوری زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کالج جا رہا ہوں میں سکول جا رہا ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں میرا ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تم یا میرا ابھی کاروبار نہیں شروع ہوا تب تک آپ ایک بندے کا بڑھ جانے سے تو کوئی نہیں خرچہ بڑھتا کہ گھر میں آپ کی بیوی آگئی ہے تو اس سے جی بڑا کوئی دو کروڑ کا اس نے کھا جانا ہے یہی ایک روٹی دو روٹی وہ کھا لے گی جہاں پہ آپ کھا رہے ہیں طریقے سے رہنا ہو معاشرے میں تو یقین کریں بڑے طریقے ہیں بھاننے باقی بوری نہیں ہے تو ملے کے سو بھاننے تو جب آپ دیکھیں کہ میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے جب میرا کاروبار رہ گیا تو پھر بچے آپ پیدا کر لیں اس میں کون سا کوئی کسی نے آپ کے سر پر ڈھانک رکھی ہوئی ہے کہ پہلے سال ہی شدی ہوتے ساتھ بچے پیدا کرنے ہیں آپ نے کم از کم اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کے پاس ہوگی آپ گندگی ہے جو گندگی ہے غلط کاریاں ہیں مشہد زینی ہے بیماریاں ہیں زکاوت حص ہے اس سے بچ جائیں گے اب یقین کریں کہ اتنی زیادہ زکاوتے اس کی بیماری اس وقت پاکستان میں عام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ڈراؤپس نکلتے رہتے ہیں اور وہ ڈراؤپس آپ کو کھوکھلا کرتے ہیں اندر سے تو یہ ان باتوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قانون وضع کیے ہیں کہ بعد میں شدی نہ کرنے کی وجہ سے زنا نہ کرتے رہنا مشہد زنیاں نہ کرتے رہنا اپنی صحت کو اور ایک میں نے حدیث سنائی تھی میں کئی بندے کہتے ہیں کہ بھائی جانا آپ کو اسلام کی باتیں بتایا کریں یا حدیث ہر ویڈیو میں ایک حدیث پاک سنائی کریں تو بھائی جانا ادھر ہر بندہ پاکستان کے تیس کروڑ اگر عوام ہے نا تو تیس کا تیس کروڑ عوام عالمی دین ہے مفتی ہیں ہم گندی بات کوئی بھی کر رہا ہو نا کوئی غلیز بات کر رہا ہو پھلا رہا ہو آپ کے سامنے انیٹ میں کوئی نہیں انکروڑ تھا کوئی اچھی بات بتانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ تم عالمی دین ہے تم مفتی ہے تو آپ تیرے موت دھڑی نہیں ہے کی یعنی کہ پچھلے دنوں میں نے چلے یہ تو اسلام کی باتتے ایک طرف رہ گئی نا میں نے پچھلے دنوں بارش میں کیا تھا کہ بھائی جان یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سڑکیں جو ہے وہ اسے سا آپ سے برائے گی پانی کا نکاس ہو تو ایک بندہ لڑکہ میں نے لکھ رہا کہ اچھا بھائی آپ حکمت کرتے کرتے ہیں حکومتی اڈوائزر بن گئے ہیں یعنی کہ جس ملک کا یہ آل ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی کوئی رائے پیش کرنی ہو یعنی کہ کوئی غلط بات بتانی ہو گورنمنٹ کو ان کے نقص بتانے ہو خامیہ بتانی ہو وہاں پہ آپ کو حکومتی ڈوائزر ہونا چاہیے یا آپ کو سیاسدان ہونا چاہیے یا آپ کو دانشور ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ بات نہیں کر سکتے اسی لئے آپ کا پتھا بیٹھا ہے آپ کا بیڑا غرق ہوا ہے آپ کا ملک کا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ جو بات بتانے بتانے والا ہو اس کو بھی اس کی جہاں سے پکڑ لیتے ہیں کہ کیوں گا لگی تھی کیوں 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 پوائنٹ آٹ کیا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگ پھر مانتے ہی نہیں ہیں جب مانتے ہی نہیں ہے مجھے آپ کہیں کہ شد بھائی آپ کا جار جیبال جو اچھا نہیں لگ رہے فور ایک مسالک تو بڑے ہو گئے ہیں کٹوالیں میں گوں لوگ میرے تا ہے ہی نہیں چھوٹے چھوٹے نہیں اور کنے پر کٹاؤں جب میں مانوں گا ہی نہیں تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا یہ کنڈیشن ہے شادی اپنی ایج کے اندر کریں اگر فور اگر چلیں دس سے بارہ سال وہ جو بلوت کا ایج ہے اس پہ نہیں آپ کرتے یا اس طرح کا سسٹم ہے بیس سال حد لڑکے کی لڑکی کی ایج ہو بیس بائیس سال کی ایج میں لڑکی کی بیس اٹھارہ بیس اٹھارہ میں لگا لیں بیس میں لگا لیں اور لڑکے کی بائیس تیہیس بائیس تیہیس ہو تو شادی کر دینی چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں اور آگے فورس نہیں کرنا چاہیے ان کو میں نے دیکھایا کہ مائیں اور باپ اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی بچہ نہیں ہوتا بچہ نہیں ہوتا جب وہ دیکھیں اپنے آپ کو ایزی فیل کریں تو بچے ماشاء اللہ بادی بیسے بڑی باک سانگی تو وہ بچے ہوتے رہیں گے اس سے بہت زیادہ غلط کاریوں سے پندہ بچ جاتا ہے آپ یقین کریں کہ میں بار بار اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یا ہاں ایک آب اور بات مجھے اس کا گرنٹی دیں کہ آپ کہیں جی کہ ہم لوگ جی ہیں شادیہ تیستی سال تک نہیں فورڈ کر سکتے یا جی یہ پرانے قانون جو ہیں پرانے تھے تب تک کے لیے تھے تو پھر آپ لوگ ان کاموں میں غلط کاریوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں بچتے کیوں نہیں ان سے یا تو پھر اپنی ہیلتھ اتنی بچا کے رکھی ہو آپ نے کہیں جی ہم تو شادی دیکھیں ماری شادی تو نہیں کیا ہم نے تیس سار کیا جی ملے گی ہم فٹ فارٹ ہیں دیکھیں جی ہم نے کبھی زنا نہیں کیا اپنی پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات پہ چلتے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کیا تو پھر پھرتے رہے پھر چاہے پچاس سال تک پھرتے رہے لیکن جہاں پہ آپ کو وہ چیز بیٹھنے نہیں دے رہی آپ مشہدہ نہیں کرتے ہیں آپ زنا کرتے ہیں آپ معاشرے کے لیے نقصان دے بنتے جا رہے ہیں کہ گندگی پھلاتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئے رسولوں پہ چلیں جو انہوں نے بتایا ہے ناؤزباللہ کبھی بھی آپ اس کو رد نہیں کر سکتے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتے وہ لک بات ہے میں اور بندے کو یہ کہتا ہوں کہ کئی بندے کہہ رہے ہوں کہ مجھے اپنی بائی جان ترسی انجنی کیا تھے وہ ایسے نہیں ہے تھے وہ فلان نہیں ہے جتنے مرضی ایکسکیوز کرتے نہیں لیکن کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد اس کو شرع میں شامل نہیں گیا کرے کسی لوگوں میں دیکھئے ہیں کہ وہ اللہ محفی دیکھ گلت بات غلط گناہ غلط ہرکت کر کے تو اس کو شرع میں نہیں نی؟ یہ طرح ہے ہےی؟ نہیں تو اس طرح ہی ای 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 اس طرح نہیں کیا کریں کہ جو کی کہ میری طرح سینا ٹھوکے کہا کریں سینا ہٹھ جی گی تھا با besides اسلام میں نہیں ہے میں پarse پرسلہ روالہ کرے کہ نہیں جی ایسے نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے تو یہ ویڈیو تھی امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اب آگے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کی کنڈیشن ہے آپ کی مالی کنڈیشن ہے آپ کا جو بھی مسئلے ہیں وہ لگ ہیں ایک طرف لیکن جو اصل بات ہے حکمت کی بھی اور اسلام کی بھی تو اور ہیلتھ کے لیے بھی آپ کے لیے اچھی ہے وہ یہی ہے کہ شادی جو ہے وہ ارلی کرنی چاہیے ارلی ایج میں کرنی چاہیے بندہ بہت سی بدکانیوں سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور خوبصورت رہتا ہے یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ لڑکے کوئی بھی لڑکا ہے چاہے وہ کالے رنگ کا ہے گورے کا ہے گندمی ہے ساؤلہ ہے لڑکی اس طرح جوانی جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حسن دیا ہوتا ہے سب لڑکے سب لڑکیں خوبصورت ہوتی ہیں اپنی جوانی میں ہر انگل میں کالے میں خوبصورت ہے بوری میں خوبصورت ہے لیکن جب غلط کاری میں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی شکلیں خراب ہوتی ہیں میں نے یہ خود سین دیکھے ہیں بڑے بڑے اینیوے ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بھی اگر آپ کو اس طرح کے ٹاپکس کوئی چاہیے ہوں آپ سننا چاہتے ہیں میرے ذہن میں آتی رہتے ہیں تو میں کرتا رہتا ہوں تو مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ